السلام علیکم کیا لائپنوں کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے ایک تو ہیلتھ کے حوالے سے ہم روز کوئی کوئی نہیں بات کرتے ہیں ان باتوں میں سے ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ سبزیوں پھلوں دالوں کے استعمال بہت ریگولر کریں کوشش کریں کہ جو ان سے بھی کھانا کھا رہے ہیں اس میں یہ تینوں میں سے کسی ایک چیز کا استعمال ضرور ہونا چاہیے اس کی وجہ فائبر ہے اور ہماری ڈائیٹ میں فائبر نام کی چیز نہیں ہے روٹی ہمارے ہاں جو بنتی ہے مجورٹی گھروں میں یا بازار میں جو ملتی ہے نان وہ میدہ ہے اس میں سارا فائبر نکال لیا ہوتا ہے لال آٹے کی جو روٹی ہے پروپر وہ بہت کم گھروں میں لوگ کھاتے ہیں اس میں ان کو لگتا ہے کیا رہی ہے اس میں فائبر بہت آ رہا ہے وہ ان کو ٹیس اچھا نہیں لگتا اس میں دوسرا اور سب سے بڑا مسئلہ آٹا تھوڑا موٹا اپنے پسوانہ ہوتا ہے اگر بلکل باری کھاتا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا ہیلتھ کے حوالے سے اچھا نہیں ہے تو یہ سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھلوں دالوں اور سبجیوں کا استعمال کریں اور جتنا کرسکیں خاص طور پر کھانے کے ٹائم ساتھ میں صلاحات کا استعمال بہت اہم ہے یہ ڈیابیٹیز جن کو ہے شگر کا مرض ہے یا دل کے امراض ہیں اور دوسرے امراض ہیں ویٹ لاز کرنا ہے یہ سارے مسئلوں کا حل صرف یہ ہے کہ آپ نے فائبر ڈائٹ میں شامل کرنا ہے در وقت صحت آپ کی ہو جائے گی خراب سے میک شور کے تھوڑا 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 ایٹ کرتے جائے تو انشاءاللہ صحت بہتر ہو جائے گی اچھ کے ماری دو ریسی پی ایک تو بہت ہی مشہور گرلک میور رول کواب پر آٹھا رول جس قوم کہتے ہیں کراچی میں بہت کامل ہیں میرے خانم میں کوئی اسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی چھوٹے سی علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو رول کی ایک دکان ضرور ملے گی یہ ٹرپیکل کراچی کا آئٹم ہے اور ویسے اور شہروں میں مل رہا ہے لاہور اسلام آباد میں بھی لاسٹ ہے میں کیا تھا تو کافی جگہوں پر آویلبل تھا اور اس میں بہت ان کی ورائیٹی ہے آج کللین کا منیو بہت ایکسٹنسیو ہو گیا جو ایک بہت زیادہ پسند ہے میرے گھر میں بچوں کو پسند ہے وہ گارلک میور رولے تو وہ بنائیں گے اور ساتھ میں ایک ہی ڈش جو میرے خانم میں سے اسی تعریف کی امتاج نہیں ہے دال چاول میرے خانم میں پتہ نہیں پاکستانی کومیڈیش نیہری ہے میں جتنے لوگوں سے ملنا ہوں جتنے لوگوں سے بات کی ہے سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دال چاول بس دال چاول ہے اور وہ فیکٹ ہے واقعی بہت ہی سمپل ڈش ہے یٹ یہ ذائقے کے حوالے سے بہت سارے مختلف طریقے ہیں آج آپ کو جو بنانا سکھائیں گے وہ تھوڑا درہ دیکھ لیجئے گا چاول پکانی کا بھی طریقہ آلگ ہے اور دال پکانی کا بھی طریقہ آلگ ہے لیکن سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہم ہماری ریسیپی گارلک میور رول اس کے لئے ہم نے آدھا کلو چکن لیا ہے اور سب سے پہلا کام اس کی مرینیشن آدھا کلو چکن کیوب میں کٹا ہوا آلماسٹ ہاف انچ بائی ہاف انچ سائز کی اور اس کے بعد اس میں آ جائیں گے اس کے مسالہ جات میں آپ کو چیزیں پتا دوں بیسے تو اس میں ایک بہت اچھا مسالہ ہے پیکٹ کا چکن تک کا بازار میں ملتا ہے بہترین ایک برینڈ کا نام ہے میں وہ ہی ڈالتا ہوں گھر میں جو بنتا ہے لیکن آپ کے لئے ہم یہ سارا مسالہ اس میں بناتے ہیں اور چیزیں کیا کچھ اس میں شامل ہو رہی ہیں دو کھانے کے چمچ بھی ڈال سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ بھی ڈال سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ اس سے لکھا ہوا ہے کیونکہ روٹی کے اندر آرہا ہے روٹی کا بھی ٹیسٹ ہے سبزیاں بھی اس میں تھوڑی بہت پڑتی ہیں عام طور پر اس میں نہیں پڑتی ہیں لیکن اس میں پڑتی ہیں اس کی وجہ سے اس میں اتنا تیکھاپن رہتا نہیں یعنی بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں گارلک پاورڈر ہے ایک کھانے کے چمچ اس کے بعد اس میں جنجر پاورڈر ہے ادرک پاورڈر ایک کھانے کے چمچ اور اس کے بعد اس میں نمک اور اس کے بعد اس میں لیمن جوز بس اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے کوئرے کا فلیور دینا ہے اور پکا لینا ہے بس اس کے بعد سمپلی پراتھا آئیں گے اس کا ایک گارلک میو سوس بنے گا تو کوکنگ اس کی بہت ایسی ہے ٹیسٹ کے پوائنٹ فیو سے بچوں سے پوچھنے میرے حال میں کیونکہ یہ آئیٹم ایسا ہے کہ اٹلیس کراچی میں مجھے پتا ہے کہ یہ بہت ہی ریگولر یوز ہونے والا ریسٹرانٹس اس کے بہت ہیں بناتے بہت ہیں لوگ اور ذائقے میں بہترین ہے گھر میں بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے اسی وجہ سے میں شیئر کر رہا ہوں ہم بھی بزار کے پہلے کھاتے تھے اب زیادہ تر گھر میں ہی خود بناتے ہیں ٹیسٹ بہترین بن جاتا ہے اور بنانا بھی اس کا بہت ہیزی ہے یہ ہم نے اس میں چھوٹی سے ایک جگہ بنا لی یہ ایک پیالہ رکھ دیا اور اس کے بعد ایک ڈھکن لے کے یہ اس کے سائز کا ڈیٹسٹ ہے یہ کوئلے کا پیس لیا یہ دینا مست ہے تاکہ وہ پرپر اس کا باربیکیو فلیور والا اس کا خوشبو آ جائے اور اس کے بعد تھوڑا سے اس میں آئل ڈالے گا اور پھر اس کو کر دیں گے کور بس اور تھوڑی دری کے لئے جب تک یہ کور رہ رہا ہے ہم لے لیتے ہیں ایک کڑائی جس میں ہم نے اس چھکن کو کرنا ہے فرائے چھولا آن کر دیتے ہیں جب بھی چھکن کو یا کسی میٹ کو فلیور دیں گے آپ ذہن میں رکھے گا سموک فلیور بہت دیر تک نہیں دینا ہمیشہ میں اسی وجہ سے بتاتا ہوں کہ بہت زیادہ سموکی فلیور جب ہو جاتا ہے تو اور آل آپ کا بہت برا سا آفٹر ٹیسٹ آتا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے اور اسی وجہ سے میں عام طور پر اس کو پہلے جب اس کو سموک فلیور دیتا تھا کہ جب تک کوئلہ تھنڈا نہیں ہو جاتا تھا تو ہم اس کو سموک فلیور دیتی رہتا تھا لیکن اب کوئی اسی ضرورت نہیں اور آپ نے تقریباً سمجھ لے کہ پچیس تیس سیکنڈ آدھا منٹ یا پونہ منٹ سے اوپر آپ نے اس کو سموک فلیور نہیں دینا ہے بلے اس میں سموک ہو آپ اس کا ڈکرنٹ آ دیں ہم بھی کریں گے لیکن اس میں خاص بات یہ ہے جو اس کے اندر آئل بنایا ہے یہ اس کا اصل آئل ہے اور اگر آپ کھانوں کو سموکی فلیور دیتے ہیں تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ اس میں تیل بنایا ہے یہ کسی نکال کر کسی پیالے میں رکھ دیں اور فریج میں رکھ دیں یہ آپ کو بار بار نہیں کرنا پڑے ہو یہ پروپر سموک آئل تیار ہو گیا اس کے بعد اس کو کریں گے مکس اور پھر اس کو ہم تیز آنچ پر تھوڑی درکلے فرائے کریں گے تو یہ ہمارا بہترین تیار ہو جائے گا یہ ہے اس کو اب تک میں نے مکس کر دیا پین میں تھوڑا سموال لے لیتے ہیں تقریبا ایک تین چار کھانے کے چمچ اور اس چکن کو ہم کر لیتے ہیں تیز آنچ پر تیز آنچ پر 6-7 منٹس یہ ہے چکن گیا پین میں فرائے ہونے ہیں اور ہم لے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک سے ہاپس آتے ہیں اس کاٹ کریں گے جائے گا گارلک میو رول چکن کے لیے گارلک چاپ ٹین کھانے کے چمچے میونیز ڈیڑ کپ تیل دو کھانے کے چمچے پراتھی کے لیے میدہ آدھا کلو ڈیڑ چاپ ٹین کھانے کے لیے چکن کے لیے چکن کے لیے ٹین کھانے کے لیے بھائیو 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 چھوٹا سا میونیز میونیز ہم نے اس میں ڈیڑھ کپ لے لیا یہ تقریباً جو میٹ ہے آدھا کلو اس سے اپروکسیمیٹلی بنیں گے تقریباً چھے سے ساتھ رول آرام سے یہ میونیز آگیا ساتھ میں اس میں لیسن آگیا لیسن اپنی حساب سے دیکھ لی جائے گا چین کھانے کے چمچ اگر آپ کو تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے تو اس کی مقدار آپ کم کر سکتے ہیں میرے حساب سے صحیح ہے لیکن اس میں گارلک میں میونیز مکس کیا ہماری یہ چیزیں تیار ہو گئی ہیں اب سمپلی ہم نے ویٹ کرنا ہے پراتھے پراتھے کی سمپل میتھرڈ بہت ایزی لی ہے آپ نے سمپل آٹا گوندھا ہے آدھا کلو آٹا ہے آدھا کپ دہی ہے نمک ہے یہ ہمارے لئے گارلک میونیز ساوس میونیز آٹا دیتا ہوں ہماری تیاری کمپلیٹ ہے پراتھے جیسی آئیں گے پکائیں گے اور اس کے اندر یہ سٹافن کر دیں گے تو ہمارا گارلک میونیز سمپل ہو جائے گا اب آجاتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہم بیسکلی دال چاول کے لئے جو چاول بنا رہے ہیں یہ بھی بڑا اہم ہے دال تو بنائی رہے ہوتے ہیں دال بہت مزے گی چاولوں کو خوشبودار بنائیں گے تو بہت مزے کا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا چاول ہم نے پہلے سے بھی گو کے رکھے ہیں اور اس میں کیا کچھ پڑھ رہا ہے وہ آپ کو بتاتے جاتے ہیں اور ساتھ میں ایڈ کرتے جاتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی پوٹلی میں نے بنائی ہے اور اس پوٹلی میں ہم لوگ یہ چیزیں شامل کر دیں گے چاولوں کیلئے گرم مسالہ ثابت اس میں دو کھانے کے چمچ جس میں ایک بادیان پھول تیز پات اور ساتھنے کالی مرچ یہ شامل کر دی تھوڑی سی پیسز دارچینی کے بڑی رائچی چھوٹی رائچی لونگ اور یہ آگیا اس میں سفید زیرہ باس دو کھانے کے چمچ مل کے ساری چیزیں آپ نے لے کے اس کے چھوٹی سی پوٹلی بنائیں گے اور یہ پانی میں شامل کریں گے اور اس کے بعد چاول شامل کر کے اس کو بوائل کر دیں گے یہ چاول بڑا خوشبودار بنے گا بڑا مزے کا اور ڈیفرنٹ جس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ داول چاول کی بہت ساری ریسپیز ہیں یہ مجھے کافی اچھی لگی مزے کی لگی یہ شامل کر دیا ساتھ میں یہ پانی اس کا فارغ کر دیتے ہیں یہ نہیں چاول بھی آگیا اور پوٹلی جو شامل کی ہے میرے اصاب سے بھی تھوڑی در کے اندر اس کا ذائقہ اس میں آنا شروع ہو جائے گا بائی در ٹیم چاول بوائل ہوتے ہیں تقریباً دس منٹ ہمیں لگیں گے چاول بوائل کر کے نکالنے میں کیونکہ ابھی پانی جیسے شامل کے ٹھنڈا ہوگیا ہے پانی تو اس کو ابھی ہم نے تھوڑی در کے لئے چھوڑ دینا ہے ساتھ میں شامل کریں گے تقریباً چاولوں کے حساب سے کوئی آدھا کھانے کا چمچ نمک یہ آگیا بس جس کے بعد اُبال آئے گا اور دیمی آنچوں اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے چاول جیسی تیار ہو جائیں گے نکال لیں گے ذہن میں رکھے گے ثابت گرب مسائلی کے پوٹلی شامل کی ہم نے چارے کے ڈال چاول کے چاول میں کچھ صاف چاول ہونے چاہیے اس میں عام طور پر کچھ لوگ گرب مسائلی ڈالتے ہیں میرے گھر میں ڈلتے ہیں میرا بڑا اتراز ہوتا اس بات ہے کہ یہ دال چاول کے جو چاول ہے بلکل صاف شترا ہونا چاہیے اس میں گرب مسائلی نام کی چیز نہیں ہونی چاہیے سو ہری کا اپنی چوائس ہے اچھا جی یہاں پر آجاتے ہیں دال کی طرف ایک پاوم نے دال لیا ہے مصر کی دال کچھ لوگ اس میں دالیں مکس کرتے ہیں اس میں جو بہت مزی کا کمبینیشن بنتا ہے ایک اور وہ مونگ اور مصر کی دال ہے آدھی یعنی سمجھ لیس میں ایک پاؤ مصر کی دال استعمال کر رہے ہیں تو عام طور پر اس پر آدھا پاؤ مونگ کی دال یہ دو کمبینیشن کچھ لوگ چنے کی دال بھی شامل کرتے ہیں that's all so up to you سو سب سے پہلے اس میں ہم نے یہ دال شامل کر دی یہ لیچ اور اس کے بعد اس میں جو بیسک چیزیں آتی ہیں ہمیشہ عام طور پر اس میں شامل کرتے ہیں لال مرچی پاؤڈر حلدی پاؤڈر اور اس میں آگیا ہے نمک بس پانی اس میں تھوڑا سا اور شامل کریں گے اور اُبال آئے گا اُبال آنے کے بعد دھیمی آنے کے بعد دھیمی آنے کے بعد پکنے چھوڑ دیں گے بہت سارے لوگ دال کو ثابت رکھتے ہیں میں دال کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹوٹے اس میں جیسی بوائل آ جائے گا بوائل آنے کے بعد اس کو دیمی آنے پکیں گے جب دال تھوڑی نرم ہو جائے گی پھر اس کی ہم کریں گے پسائی اور تڑکے میں عام طور پر اس کے بہت سارے سٹائل ہیں میں عام طور پر تھوڑا سا آئل اور مکھن گول آل میں سفیز زیرا اور لیسن جو ہے یہ سلائس کیا ہوئے دیکھیں یہ مزہ آتا ہے اس میں دال میں اور جو ہم جو مجھے اس کا ذائقہ یاد پڑتا ہے بہت مزے کا آپ نے ٹرائے کیا ہوگا تھوڑا سا جلا والکا سا بہت مزے کا بچپن میں کھایا ہے بھائی یہ اور یہ تھوڑا سا ذرا لیسن ہلکا سا ذرا جلا ہوتا ہے سارے نہیں جلے ہوئے تھوڑا بہت اس کو اس طرح پکانا نہیں چاہیے لیکن ذائقے کیلئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ذرا زیادہ پکائیں گے لیسن زیرا گول لال مرچ اور مکھن کے ساتھ اس کو تڑکا دیں گے دال یہاں پہ بوائل آ جائے گا ایک پاؤ دال ہے اس میں ایک کھانے کے چمچ لال مرچی پاورڈ ایک چاہ کے چمچ حلدی اور ایک سے ڈیڑھ چاہ کے چمچ نمک شامل کر دیا اوبال آنے کے بعد دیمی آنچ پہ اس کو پکنے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ آجاتے ہیں چاول کی طرف یہ بوائل آ گیا اور خوشبو بہترین اس میں جو ہم نے پورٹلی شامل کی تھی میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ دیری لگتا پورٹلی کو خوشبو دینے میں اور ایک اور کام یہ کریں گے اگر تھوڑا قوک چاہ رہے ہیں تو یہ دو چمچ لے کے یہ پورٹلی کو ہم تھوڑا ذرا دبا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ذائقہ جلدی نکلا گا اگر آپ کو جلدی ہو تو اس کو آپ سمپلی ہاں گیا ہاں گیا ہاں گیا ہاں گیا ہاں گیا اس کو دے کے بس چلیں جب تک بوائل ہوگا اور بریک آگئی چلیں بریک لے لیں دال جب تک پکری ہے چاول پکریں اور ہمارے اس میں اتنا زیادہ کام نہیں ہے چاول تو جیسی پک جائیں گے بوائل کر کے نکال دیں گے دال کو البتہ بیچ میں پیستے جائیں گے اور پسائی کے دوران اس کے بعد پھر اس کا ایک بہت ہی مزے کا تڑکہ لگتا ہے اور میرے حساب سے پاکستان کی نیشنل ڈیش ہونی چاہیی ہے آپ کا کیا خیال ہے بریکس لیتے ہیں بریکس اپس آتے ہیں اسی بھی اور مزید ڈسکس کریں گے کہنے جائے گا بھی رٹتا ہے دال چاول اجزا چاول آدھا کلو دو گھنٹے پکو دیں سابت گر مسالہ دو خانے کی چمچے نمک دو خانے کی چمچے دال کے لیے دل مسور دو سو پچاس گرام پسی ہلتی ایک خانے کا چمچہ پسی لال مرچ ایک خانے کا چمچہ سے کھڑکے کے لیے تیر آدھا کپ لیسن سلائس ٹین کھانے کے چمچے سابت لال مرچ آٹھ سے دیس عدد زیرہ دو خانے کی چمچے مکھن چار کھانے کی چمچے لینے جی واپس آگئے اور یہاں پہ چاول ریڈی ہو گئے چاول نکار کے پانی ہم نے نکال لیا یہی پہ رکھ دیئے اچھا چاول کو عام طور پر دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ اس کو آپ جس طرح بریانی کے لیے بناتے ہیں اس طرح بنا کے اس کے بعد اس کو دم پر رکھتے ہیں بہت سارے لوگ میں اس کو کمپلیٹلی تقریباً تیار نکالتا ہوں تھوڑی سی کسر ہلکی سی رکھتا ہوں سمجھنے کی عام طور پر بریانی کے لیے ہم لوگ ساٹھ ستر فیصد پر نکالتے ہیں دال چاول کے لیے میں نوے فیصد پر نکالتا ہوں پھر اس کو اسی پین میں رکھ دیں پتیلے میں جس میں آپ نے پکایا اس کو سٹیم میں پر رکھنے کی ضرورت نہیں اسی سٹیم میں آرام سے پک جاتے آرام اچھا چا دال کی طرف آتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں اس کو بنانے کے ایک تو سب سے خاص چیز کہ دال گاڑی کتنی ہونی چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اگر آپ بنگالی سٹیل آف کوکنگ پر جاتے ہیں جو کہ مجھے بہت پسند ہے دال واقعی ان کو صحیح معنی میں دال پکانے کا طریقہ آتا ہے وہ اس کو بہت پتلا رکھتے ہیں بلکل پانی جیسے رکھتے ہیں لیکن کمال ہے کہ اگر آپ نے ان کے ہاتھ کی دال کھائی ہوگی بہت ساری چیزیں تو اس میں نہیں ڈبتی لیکن بلالالم کیا سائنس ہے ان کے پیچھے کہ ان جیسے دال کھونی بنا سکتا میں نے کھائی ایسوں جیسے میں بتا رہا ہوں تو اس کو تھوڑا سا پیچھنا شروع کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پیچھنے کے بعد اس کو چھوڑتے جائیں گے پکنے چھوڑ دیں گے اور اس کو تقریباً میرے ایسا آپ سے پندرہ بیس منٹ اور لگیں گے پندرہ منٹ اور دال ہو جائے گی تیار تو اس کو چپ سے پہلے تھوڑا سا پیچھ دیا بس یہ ایک دفعہ اس کی اور پیسائی ہوگی آنچ اس کی کم کر دیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں کور یہ دیمی آنچ پکتا رہے گا اور اس کے بعد اس کو کر دیتے ہیں چلنج اب آج دیتے ہیں یہاں بے پراتھوں کی طرف سمپلی آپ نے اس کو آٹا گوندا اس میں تھوڑا سا دئی ڈالا دئی اس کو تھوڑا سا ذرا پراتھے کو نرم رکھتا ہے نمک نارمل اور اس کے بعد یہ آگیا آئل بس اور یہ آگیا ہمارا پراتھے چھ پراتھے آئے کافی منخل میں دو آبی بھی اور بھی ہے اور یہ ایک ایک کر کے اس کو ہم فرائے کرتے جائیں گے اور نکالتے جائیں گے چلنج ایک قدر پلیٹ لے لیتے ہیں اور باقی کام ہمارا ایزی گارلک میو رول کتنے آسانی سے بن گیا چکن پہلے مرینیٹ کیا اس کو سموکی فلیور دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا گارلک میو ساوس بنایا میو نیز میں نے تھوڑا سا گارلک کچھ لوگ اس میں گارلک میو ساوس میں لیسن جو ہے پکا کی بھی ڈالتے ہیں اپ ٹو یو کوئی ایسیو نہیں ہے کچھا بھی ڈال سکتے ہیں اس کا بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ہم عام طور پر گھر میں جو ڈال بناتے ہیں یا بازار میں جو ملتا ہے وہ عام طور پر کچھا لیسن ہی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے یہ کچھا لیسن کا ٹیسٹ آنچ اس کی کم رکھنی ہے تو اس کا کلر آپ کو ایسا ملے گا اگر تیز آنچ پر اس کو پکایا تو یہ صحیح طریقے سے پکے گا نہیں اور اس کے بعد اس کو سمپلی آپ نے اچھا آئل کی مقدار آپ نے تھوڑی زیادہ رکھنی ہے صحیح معنی میں اگر پراتھا اس کو بنانا ہے لیکن یہ نکل جائے گا آئل ابھی اس کو تھوڑا سا پکاتے جائیں گے اور یہ دال کی آنچ تھوڑی سا کم کر دیتے ہیں بس جیسی تھوڑا سا پکا یہ فرس کلاس نکالتے گئے اور رکھتے گئے بس تو سمپل کام اوئل آپ نے تھوڑا سا جیسرہ میں نے آپ کو بتایا بہت کم نہیں پراتھے کے لیے جو تھوڑا سا ذرا عام طرف بازار میں بھی اسی طریقے سے سکر آچی ملتے ہیں وہ ایسی بنایا جاتے ہیں بہت زیادہ تیل نہیں ہوتا لیکن اتنا بھی کم نہیں ہوتا تھوڑا سا ذرا ہلکا سا تیرتا نوا آنچ اس کی اور کم کر دیتے ہیں بس تھوڑا سا اس کو پکا دے جائیں گے ایس سایڈ پکا نکالا کوکنگ ٹائم اس کا میکسیم ایک پراتھے کا تقریبا سمجھنے کے لیس دن منٹ ہے ایک منٹ سے بھی کم ایک سایڈ تھوڑی پکی اور آنچ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آنچ آپ نے تھوڑی درہ کمی رکھنی ہے تیز آنچ پکائیں گے تو یہ لیچ کیسے پرفیکٹ آرہا ہے بس اس سایڈ کو تھوڑا پکاتے جائیں گے اور اس کو تھوڑا پریس بھی کرتے جائیں گے اسے کیا ہوگا کہ اس میں تھوڑی ہم نے لیئرز لالے کی کوشش کیے پرت تو یہ پرتیں کھل جائیں گے اس کی تو بڑا بہترین پراتھا بنے گا بس آئل شاد میں تھوڑا سا اور شامل کر دیں گے پراتھے ہمارے پاس ابھی کافی ہیں تو تھوڑا سا آئل آنچ تیز کر دی تھوڑی سی اور یہ دیکھیں آپ نے اس کو پکانا ہے بہت زیادہ ہی پکانا اور آئل اس میں سے اس طرح نکالا اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ کھٹے کرتے چلے گئے ایک ایک کر کے پراتھے اس کے بعد اس کا ایک بٹر پیپر آتا ہے وہ بھی منگایا ہے وہ بھی آرہا ہے بسکلی رول جو ہے اسی بٹر پیپر میں ہی رول کیا جاتا ہے عام طور پر جسرا بازار میں ملتا ہے سو ہم بھی بلکل اسی طریقے سے آپ کو سرف کریں گے یہ رچ گھوماتے گا اس کو کام اس کا بڑا ایزی چکن آپ نے پہلے مرینیٹ کی آدھا گلو چکن تھا دو کھانے کے چمچ لال مرچی پاورڈر آپ مرچی پاورڈر کم کرنا چاہتے ہیں ایک چاہ کا چمچ اس میں گارلک جنجر پاورڈر تھا ایک کھانے کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ اور اس کے بعد اس کو ہم نے پین میں فرائی کیا اور اس کو کوئی لے کا سموکی فلیور دے دیا بس اور اس کے بعد اس کو فرائی کرنے کے بعد نکال لیا تیار ہو گیا تھا گارلک میں اور رول میں میں نے میونیز دیا ایک سے ڈیڑھ کپ اور تین کھانے کے چمچ جس میں لیسن نمک وارہ کوئی شامل نہیں کرنا ہے اور بس ایک ایک کر کے پہلے پراتھے فرائی ہو جائیں اس کو نکالتے جاتے ہیں اور یہ ہمارا کام ہو جائے گا پراتھے جیسی ریڈی ہو گئے اس کے بعد سمپلی اس کو رول کرنا ہے اور سرف کرنا ہے چلے یہ کام ہو گیا چلے یہ بھی ہو گیا پراتھا اس کو اکھٹے کرتے جاتے ہیں ایک اکھٹے کر کے اس کو ہم شامل کرتے جاتے ہیں اور سرائے کر رہے ہیں اور ایک سوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں دال میرے ساپ سے ایک دفعہ اس کی اور پسائے ہوگی پیس کے سائیڈ پہ کریں گے پھر اس کا تارکہ بنے گا تو ہمارے کام سارا ریڈی ہو گیا آدھے گھنٹے کے اندر رول بھی ریڈی دال چاول بھی ریڈی کے اندر جائے گھنٹے پھر گھنٹے پھر گھو دیں ثابت کر مسالہ دو کھانے کے چمچے نمک دو کھانے کے چمچے دال کے لیے دال مسور دو سو پچاس گرام پسی حلدی ایک کھانے کا چمچہ پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ تھڑکے کے لیے دیل آدھا کپ لیسن سلائسٹ تین کھانے کے چمچے ثابت لال مرچ آٹھ سے دیس ادد زیرہ دو کھانے کے چمچے مکھن چار کھانے کے چمچے دیجی آپس آگئے اور کباب پر آٹھروں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی لیے بٹر پیپر جو بازار میں ملتا ہے بلکل ویسی یہ تھوڑا کچھ زیادہ بھاریک آگئے بازار میں جو ملتا ہے اس سے تھوڑا ذرا ٹف ہوتا ہے گھر کے لیے بھی اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کو پروپر طریقے سے سرف کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ بٹر پیپر ہوننا لازمی ہے اور تاکہ اس کی پریزنٹیشن زیادہ بہتر رہے جس طرح بازار میں ملتا ہے کھانے بھی ایزی ہوگا آدھر ویسی گرے گا اور سب سے پہلے اس میں رکھا ہے پراتھا اس کے بعد یہ گرلک میو رول گرلک میو سوس اور بہت زیادہ نہیں شامل کرنا ہے بچ اتنا کافی ہے اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے چکن رول کیا اس کو ہمارا آج کا چکن میو رول ہو گیا سمپلی اچھا چکن بہت زیادہ بھی شامل نہ کریں بزار میں جو آتا ہے وہ بچارہ ایسا ہوتا ہے کہ بوٹی ہیں اس میں ڈھوڑنی پڑتی ہیں لیکن زیادہ بھی شامل نہیں کریں ادھر ویس کی ریشو آٹ ہو جائے گی اوورال ٹیسٹ کے ساب سے یہ اتنے کافی ہیں اور پراتھے کی سٹفنگ کے لیے آپ نے اس کو سائٹ پی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو رول کیا یہ آگیا اور اس کے بعد یہ آگیا چاہلے یہ سمپلی سائٹ پیپر تھوڑا سو چھوٹا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ کر لیتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کو دوبارہ پر دکھا دیتے ہیں یہ پہ بٹر پیپر رکھا یہ پراتھا رکھا یہ گارلک میو سونس آگیا اور اس کے بعد جا گیا چکن سمپل رول کرنا ہے اور کوشش کریں گے جو آپ کی سٹفنگ کر رہے ہیں سائٹ پہ کریں گے یعنی سینٹر میں نہیں ہو ایک طرف ہو تاکہ اس کو آپ کو رول کرنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں یہ کیا چلنج اس کو جب تک رول کرتے جاتے ہیں ایسا دال میرے حساب سے تھوڑی سی گاڑی ہو گئی تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور بس اس کے بعد اس کا تڑکہ باقی ہے پک چکی ہے ایک دفعہ اور میں نے گرینڈ کر دیا ہے بریک کے دوران تو دال ہماری ہو گئی تیار لیکن تھوڑی سی تکتی یہ دیکھیں آپ سے ہو گئی یہ اس کا صحیح ٹیکچر ہے میرے حساب سے ڈی جی خان سے اس کو میں نے چل epidemiísی کیوں کو دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ کولر ہیں کان سے اس کے محنمор محمد چلی میمونہ ہیں میمونہ یہ ہیں Oláی ages اسلام علیکم صاحب ورآسلام مالیم صاحب ورآسلام کیا آپ شکر کیا آپ جی اللہ حال 먹고 بلکو ٹھیکٹی پکر شکر خیار حکوم کیجئے مج spatل پیتی ہمارے شو میں دو قصتوں میں ہوگا وہ اس کا پروسس بہت لمبا ہے اس کو آپ نے آپ کبھی اب موقع ملے نیٹ پہ دیکھے نیٹ پہ دیکھے آپ نے اس کو نہیں نہیں دیکھا میں نے آپ کو میں دکھاؤں گا وہ بہت لمبا پروسس ہے وہ ہم اپنے شو کے ساب سے کچھ میں میں پلان یہ کر رہا ہوں کہ کسی دن کوئی ریکارڈ شو ہم کریں گے نا تو اس میں میں اس کو بناتا ہوں لائف شو میں بہت مشکل ہو جائے گا اور سمجھنا بھی آپ کو مشکل ہو جائے گا اس کو کم سے کم تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگتے ہیں اس کو دو گھنٹے کم سے دو گھنٹے کم سے دو گھنٹے ہاں نوٹ میں نے کیا ہے آپ بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ پرشان نہ ہو جاتا نہیں پرشان نہ ہوتا بنا لیں گے شاہر دو گھنٹے کا تو وہ دودھ اور آپ کا ایسپیرمنٹ نہیں کیا تھا جس میں دودھ نہیں گی رہا تھا میں نے بھی لکنی کا چمچ رکھا تھا اور یقین کے میں دودھ نہیں گی رہا تھا میں نے کہا آپ کو بتاؤں گی لازمی میں چلے 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 مبارک ہو مبارک ہو یہ بھی اچھا ہو گیا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ چلے چلے یہ آگی دال اور اس کی آنچ اب کر دیتے ہیں کم چاول اس کے ہو گئے انتیار آخر میں اس کو تڑکہ دینا ہے دوبارہ پھر آپ کو دکھا دوں اس کی اس کا گارہ بن یہ میرے حساب سے پرفیکٹ ہے آپ اپنی حساب سے دیکھ لیجئے دال چاول کے حساب سے میں میں سمجھنا اور دال چاول تو ایک چیز جس میں میرے گھر میں اگر دال چاول بنا ہے اور دال چاول بغیر اچار کے آگیا ہے نہیں لاؤں گا ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا میں قسم کھائی ہوئی ہے پہلے اچار میں رکھتا تھا عام طور پر دال چاول کے لئے اور کسی مقصد کیلئے ہم لوگ گھر میں اتنا نہیں یوز کرتے دال چاول میں پھر جانا کم ہوا جس علاقے سے میں لیتا ہوں دال اچار ہیدر آباد کولنی جن کو اچار کا شوق ہے کراچی آئیں کسی اور شہر سے بھی آئیں ضرور ہیدر آباد کولنی کا پتہ کیجئے گا اور وہاں پہ جو آپ کو اچار کی دکانی ملیں گی جو ورائیٹی ملے گی پورے پاکستان میں اپنے کے بھی اچار اچار کی اتنی بڑی دکانی نہیں دیکھی ہوں کہ صرف اچار بیچتے ہو اور اتنی ورائیٹی کے سو پھر بعد میں پھر میں نے کافی سارا اچار لاکے رکھ دیا اب دال چاول بنتا ہے تو میرے لئے مسئلہ نہیں ہوتا لیکن دال چاول تو بغیر اچار کے زیادتی ہے میرے حساب سے چلنج یہ ہو گیا ہے رول بھی تیار اور وہی میں آپ کو بتایا دینا چھے رول بنیں گے چھے ہی بنے تقریبا یہ اپنے بازار کے حساب سے ہم نے اس میں چکن کی کوئنٹیٹی کو زیادہ ہی رکھی ہے بازار میں اتنا نہیں شامل کرتے تب چھے بنیں ادر وائز آٹھ رول آرام سے بن جاتے ہیں سو ہم نے سمپلی یہاں پہ یہ گارلک میو ساتھ میں چکن اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا ریکیب لیتے ہیں واپس آتے ہیں دال کو صرف تڑکہ دینا ہے کہنی جائے گھر بھی رات بیک ڈال چاول اجزا چاول آدھا کلو دو گھنٹے پھگو دیں ثابت کر مسالہ دو کھانے کی چمچے نمک دو کھانے کی چمچے ڈال کے لیے ڈال مسور دو سو پچاس گرام ڈسی حلدی ایک کھانے کا چمچہ ڈسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ ڈھڑکے کے لیے تیر آدھا کپ لیسن سلائسٹ تین کھانے کی چمچے ثابت لال مرچ آٹھ سے دس عدد زیرہ دو کھانے کی چمچے مکھن چار کھانے کی چمچے ترکیب چاول کے لیے پانی اُبالیں چیز کلوٹ میں گرم مسالہ لپیٹ کر پانی میں دو منٹ پکائیں چاول اور نمک شامل کر کے چاول نوے فیصد پکا کر چھانے اور ڈھک کر رکھ دیں ڈال کے لیے دال مسور ہلدی پاورڈر پسی لال مرچ اور نمک ڈیر لیٹر پانی میں ڈال کر اُبال لیں ڈھک کر دال گلنے تک پکائیں ایک منٹ گرائنٹ کر کے ایک طرف رکھ دیں تڑکے کے لیے پین میں تیل اور مکھن گرم کر کے لیسن ایک منٹ فرائے کریں لال مرچ اور زیرہ مکس کر کے دال پر ڈالیں چاول کے ساتھ دال سرف کر دیں گارلک میو رول اجسا چکن کے لیے چکن بونلیس کیوب سادھا کلو پسی لال مرچ دو کھانے کی چمچے گارلک پاودر ایک کھانے کی چمچہ جنجر پاودر ایک کھانے کی چمچہ لیمون کا رس چار کھانے کی چمچہ گارلک میو کی nächste جب گارلک چوبٹ تین کھانے کی چمچہ ڈیڑ کپ تیل دو کھانے کی چمچے بلای tenthہ کلو دہی ادھ کپ نمک ریڑ چائی کا چمچہ تیل تلنے کیا ترکیپ چھولے پر کوئیا گرم کر کے چکن پر رکھیں اور ایک کھانے کی شامچہ تل ڈال دیں لگنے دیں کوئلہ نکال کر چکن مکس کریں پین میں تیل گرم کر کے چکن دیس آنچ پر آٹھ سے دس منٹ فرائے کر کے رکھ دیں میو ساس کے لیے پین میں دو کھانی کی چمچے تیل گرم کر کے لیسن ایک منٹ فرائے کریں پھر چولے سے ہٹا کے تھنڈا ہونے دیں میونیز میں مکس کر کے ایک طرف رکھ دیں پراتھے کے لیے میدے کو دہی نمک اور پانی کی ساتھ گھون دیں چھے ادت پر آٹھے بنائیں پین میں تیل گرم کر کے دوسرے تیل منٹ درمیانی آج پر فرائے کریں پر آٹھے پر تھوڑی چکن رکھ کر میونیز ڈالیں اور رول کر کے صاف کر دیں لیجے آپس آگئے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس کا تڑکہ تیار کرنا ہے دال ہے تیار دال کو چکلی جائے گا اچھا دال میں ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں میں زیادی طور پر سمجھتا ہوں باقی آپ کی مرضی حصے میں اس دال میں کم سے کم ایک چکن کیوب مکھن یہاں پہ گرم کیا سب سے پہلا کام اس میں لیسن جائے گا سلائس کیا ہوا اور زیرا اور گول آلمش یہ بالکل آخری کا اٹھا ہے جب تک لیسن اس میں فرائے ہوتا ہے اور رول ہمارے ہوگے تیار رول ٹرائے کیجئے گا اگین اس کا میں آپ کو جگار بتا دوں مرضی جگار اس میں شورٹ کٹ پر آٹھے بنانا مشکل ہے فروزن پر آٹھے لے لیے ویسے اتنا ٹیسٹ اچھا آتا نہیں ہے لیکن پھر بھی رول کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پر آٹھے آپ لے لیں چکن آپ نے دیکھ لیا کیا دے رہے تھے تھوڑا سا اس کو ہم نے کیوب میں کٹا ہوا تھا اور کیوب میں کٹا ہوا بھی بازار میں آتا ہے اور بازار میں چکن تکا مسالہ آتا ہے وہ شامل کر دیں تھوڑا سموکی فلیور دے دیں گارلک میو سوس آپ نے دیکھ لیا کیا تھا صرف لیسن چاپ کیا ہوا تازہ کچھ لوگ پکا کے بھی اس کو شامل کرتے ہیں وہ بھی up to you لیکن میں اس میں کچھا شامل کرتا ہوں میونیز میں مکس کیا اور سوسرف کر دیا تو اتنا سمپل ہے فروزن پراتا بازار سے کیوب میں کٹا ہوا چکن چکن تکا مسالہ اور بس تو پھر آپ کے پاس رہ کے آجے گا اتنا سمپل ہے لیکن کھانے کے پوائنٹ ویو سے میرے حساب سے گھر میں اگر آپ بنا رہے ہیں تو ہٹ آئٹم ہے یہ بہترین میں ٹیسٹڈ ٹرائڈ ہے میرے گھر میں اس طرح کا آئٹم ہم بناتے ہیں اور چٹنی رول بھی ایک ہوتے ہیں جو بہت مشہور ہیں میرے گھر میں یہ گارلک میں ہو تو اگر لاسٹ ٹیم میں نے چھ سات آٹھ بنایا تھے چٹنی والے رول تو یہ بیس بنے یہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ میں اچھے جی یہ تڑکا ہو رہا ہے تیار میں ذرا اس کی لیسن چیک کرلوں پہلے گرے لیسن کلر کے آگیا جاگ کافی بڑھ لئی ہے چلے اب اس میں زیرہ شامل کرتے ہیں گھول لال مرچ اور اس کے بعد تھوڑا سا مکس کیا دال تیار ہے اور دال کا گاڑا پر نہ چاہیے کور زین میں رکھے گا دال تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر تک ہوتی جائے گی میں نے پانی شامل کیا تھا میرے ساپ سے تھوڑی سی اور تک ہو گئی یہ بٹے نیویس اب ہمار پر ٹائم نہیں ہے میرے ساپ سے تھوڑا سا اس کو اور پتلا ہونا چاہیے صحیح معنیوں میں دال چاول کے دال اس کے بعد اس کو مکس کیا اور تھوڑا سا خوشبہانی شروع ہو جائے گی آپ کو بس توڑا سا اس کو تیز آنچ کرتے ہیں اور یہ آگیا یہ آگیا ہمارا تڑکا اس کو ادھر رکھا یہ لیچ بس یہ ہے بہترین ہو گیا اور گارلک جس طرح میں نے آپ کو بتایا دی رہے ہیں ہلکا سا تھوڑا ابھی بچ گئے ویسے اتنے پکے نہیں جو میں نے کھایا جو مجھے پسند ہیں باوت وہ تھوڑا سا ہلکے سا رہے ہیں سارے نہیں جلے ہوئے تھوڑا سوڑے جلے ہو جلے ہو جلے ہوئے کہ ٹیسٹ بڑا اچھا تھا اور دو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے پھر بھی کبھی کبھار جائکی کے لیے کچھ نے کچھ تھوڑا بہت قربانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اب کی اپنی چوئس ہے یہ ہے یہ ہماری تیار ہوگی دال چاولوں کو اس طرح میں نے آپ کو بتایا پلین چاول ہیں لیکن خوشبودار گرم مسالے کے ساتھ اور تھوڑا سا فلیور ہے بہت زیادہ نہیں ہے تو دال کے ساتھ اس کی کمبینیشن اچھی بنے گی یہ ہماری میرے حساب شہروں نے بہت سارے لوگوں کو اور کھانے پسند ہوگے دال چاول جیسا کوئی ڈش نہیں ہے اور یہاں پہ پاکستان میں کراچی میں اردو سپیکنگ کمیونٹی میں جہاں پہ بہت سارے لوگ بریانی کہتے ہیں کہ جہاں ہفتے میں تین چار دن بنتی ہے دال چاول ان کے گھروں میں بنتا ہے چاول مسٹ بنتا ہے اور دال چاول خاص طور پر میں ایک دوست ہے ہمارے اور وہ ان کے ہاں تو دال چاول ایسا سمجھنے کے فرض ہے تقریباً ہوں کہتے ہیں کہ ٹیبل پہ مسٹ ہونے چاہیے دال چاول کئی کسی بھی ٹائم پہ سو ٹرائے کیجئے گا آپ ہی اگر آپ کو دال چاول پسند ہے تو یہ والی ریسیپی ٹرائے کیجئے گا ساتھ میں ہمارے آگے رول اور یہ ہماری سمپل دال چاول اور کل ہم جو اپنی ریسیپی آپ پیسا شیئر کریں گے اس میں ایک اور چیز کچن ہیک میں آپ کو انڈہ بوائل کرنا چکھائیں گے آپ بلیں گے یہ کون سا کچن ہیک ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے بڑا مشہور ہوتا ہے کہ آپ کو کیا بناناban ہے وہ تیر انڈہ بوائل کریں لیتے ہیں انڈہ بوائل کرنا پوچھ لک پتا جائے گا بڑے اچھ 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 شریفز کو نہیں پتا کہ سوفٹفل کے حیم اللہ کیا ہوتا ہے میگٹیام بوائل کرنا ہوتا ہے ہارڈ بوائل کیا ہوتا ہے یہ כیسے بنتا ہے یہ اچھے اچھو سا پوچھ لیچھے ہیں کہ کیسے بنات نہیں پتا ہوگا انڈا باول کرنا سب سے مشکل کام ہے پروپر باول کرنا انڈے باول سے مراد دی کہ انڈا باول ہو گیا باول تو ویسی بھی ہو جاتا ہے پرفیکٹ سوفٹ باول کیا ہوتا ہے میڈیم باول کیا ہے ہارڈ باول کیا ہے اس کو چھیلنے کا طریقہ کیا ہے ساف کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی ساری نفسیات جو ہیں انشاءاللہ آپ کو کل آپ کو سمجھائیں گے کچن ہیک میں سو آپ سے نتیج ہے تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی